دوستو دنیا کے اتحاس میں یوتھوں ایک سے بڑھ کر ایک مہان یودھا آئے جنہوں نے اپنی مہانتہ کو اتحاس کے پننوں میں درج کروایا انہی یودھاوں نے اپنی بہادری سے بہت سے جنگیں لڑی جن کو ہرہ پانا نہ ممکن تھا دوستو اتحاس کے پننوں میں بہت سے ایسے مسلم یودھا بھی آئے جن کا نام سنگے بڑے سے بڑا سورما بھی ڈرتا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے اتحاس میں آئے پانچ ایسے مسلم یوتھاؤ کے بارے میں جن کی بہادری اور طاقت نے ان کو اتحاس میں مہان بنایا اور جن کا نام پوری دنیا کے اتحاس میں عمر ہوا ہم آپ کو اس ویڈیو میں پانچ ایسے مسلم یوتھاؤ کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی جندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیے جنہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کیا اور نمبر ایک جیسے یوتھا تو آج تک پیدا نہیں ہوا دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جرہ سب اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کو پورا جرد دیکھیں تو چلیے جانتے ہیں اسلام کے پانچ سب سے طاقتوں اور یوتھاؤں کے بارے میں اس ویڈیو کے شروعات ہم نمبر فائیب سے کریں گے نمبر فائیب پر نام آتا ہے مہجدن محمد بن سام عرف محمد گوری کا دوستو محمد گوری اتیاز کا پہلا ایسا حکمران تھا جس نے بھارت میں مسلم سلطنت کی نیو رکھی تھی آپ کو بتا دے کہ محمد گوری سے پہلے بھارت میں محمد بن قاسم اور محمد گجنی آ چکے تھے لیکن انہوں نے بھارت میں مسلم سلطنت کی نیو نہیں رکھی تھی جبکہ محمد گوری ان کے بعد بھارت میں آئے تھے محمد گوری نے بھارت میں راجپوس شاست پرثیر راج چوہان کو گیائے سو پانوے میں ترائن کے دوسرے جنگ میں ارائے تھا اور اس جنگ میں محمد گوری کے آرمی پرثیر راج چوہان کی آرمی سے بھی آدھی تھی لیکن محمد گوری اور ان کے آرمی کا حوصلہ ان سے زیادہ بلند تھا پرثیر راج چوہان کی فوج تین لاکھ کے تھی اور محمد گوری کی فوج ایک لاکھ بیس ہجار کے تھی لیکن پھر بھی ایک لاکھ بیس ہجار کے فوج تین لاکھ پر بھاری پڑی اس جنگ میں محمد گوری کو کامیابی حاصل ہوئی محمد گوری نے انڈیا کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا جیسے ملتان سندھ گجرات پنجاب لاہور دلی اور اجمیر دوستو محمد گوری کے بدولت ہی بھارت میں مسلم ریاست قائم ہوئی تھی اب بات کرتے ہیں نمبر فور کی نمبر فور پر نام آتا ہے سلجوک سلطنت کے دوسرے اور سب سے طاقتوریوں تھا سلطان الپرسلان کا دوستو سلطان الپرسلان کا نام ان وہان لوگوں میں آتا ہے جنہوں نے دنیا کے احتیاس بدل کر رکھ دیا تھا سلطان الپرسلان کا ریل نے محمد بن دعوت تھا بعد میں انہوں نے الپرسلان کا لگب حاصل کیا جس کا مطلب بہادر شیر ہوتا ہے سلطان الپرسلان نے دنیا کے بہت بڑی آرمی بیزنٹائن کو ہرائے تھا انہوں نے ایک ہزار ایسوی میں باجن تینیوں کو منجی کٹ کے جنگے میدان میں دھول چٹایا تھا سلطان الپرسلان نے باجن تینیوں کو ہرا کر ترکوں کے لیے انیتولیہ کے دروازہ کھول دیا تھا سلطان الپرسلان نے ایسا کے بہت بڑے حصے پر اپنا کبجہ جمع لیا تھا انہوں نے ایک ہزار چونسٹھ ایسوی میں ارمینیا اور جیورجیا پر جیت حاصل کیا تھا سلطان الپرسلان نے ایسا کے بہت بڑے حصے پر اسلام کا جنڈہ لے رہا تھا وہ ایک گریٹ لیڈر ووریئر کمانڈر تھے دوستو بات کرتے ہیں نمبر تھری کی نمبر تھری بناماتا ہے اورنگجیب آلمگیر کا اورنگجیب آلمگیر ہندوستان کے اتیاس میں وہ مہان مغل باتشاہ تھے جن کے دور میں بھارت دنیا کی سب سے بڑی ایکنومی اور منفیکشن والی کنٹری بن چکی تھی انگریریوں نے بھارت پر سو سال سے بھی زیادہ راج کیا تھا لیکن اورنگجیب آلمگیر کے دورے حکومت میں انگریریر ان کے آگے روحے کرتے تھے اورنگجیب آلمگیر نے بھارت سے سارے برائیوں کو ختم کیا انہوں نے شراب جوا بھانگی کھیتی سنگیت ان سب پر بین لگایا انہوں نے اندوشواس کو ختم کیا اورنگجیب آلمگیر نے انڈیا کے اندر ایک نئے قانون کو لاغو کیا انہوں نے بڑے شانس 49 سالوں تک انڈیا پر راج کیا اورنگجیب آلمگیر کے دور میں مغل سلطنت اپنے پاور میں تھی ان کے دور کو گولڈن ایج آف مغل ایمپائر کہا جاتا تھا انہوں نے پورے بھارت افغانستان اور طبت پر راج کیا اورنگجیب آلمگیر نے ساؤت انڈیا کے بہت بڑے حصے پر مغل سلطنت کو فیلائے تھا اورنگجیب آلمگیر ایک بہترین ملٹر کمانڈر تھے ان کے جیسا مہان یودہ بھارت کی اتیاس میں آج تک پیدا نہیں ہوا دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو کے نمبر ٹو پر نام آتا ہے اسلام کے چوتھے خلیفہ حجرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستو حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچانے کے لئے اپنی شہادت تک دے دی تھی حجرت امام حسین کے شہادت کو آج پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے دوستو کربلا کی جنگ میں حجرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہادری کے ساتھ یعجیت کی بہت بڑی فوج کو دھول چٹایا تھا کہا جاتا ہے کہ یعجیت کی فوج کی سنکھیہ دس ہجار سے تیس ہجار تھی اسلام کو بچانے کے لئے حجرت امام حسین رجی اللہ عنہ نے اپنے آخری ساس تک لڑائی لڑی ہمارے پیارے نبیس حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں اور فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی دوستو بات کرتے ہیں نمبر ون کی نمبر ون پر جن کا نام آتا ہے وہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے جن کا نام تھا حجرت امام رجی اللہ عنہ دوستو حجرت امام رجی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ اتحاس کا سب سے بڑا بادشاہ الیکزینڈر دا گریٹ ہے جسے ہم سگندر کے نام سے جانتے ہیں جس نے دس سالوں میں ایک بڑی فوج کے ساتھ سترہ لاکھ ورگ میل کا علاقہ جیتا تھا اور وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جبکہ اس کے مقابلے میں حجرت امام کے ساتھ پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گجرا تھا اسلام میں آنے کے بعد حجرت امام رجی اللہ عنہ آدھے دنیا کے بادشاہ بنے اور انہوں نے دس سالوں میں بائیس لاکھ ورگ میل کے علاقے کو جیتا تھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ حجرت امام رجی اللہ عنہ تھے حجرت امام رجی اللہ عنہ نے اپنے دورے حکومت میں جن جن دیشوں کو فتح کیا تھا وہاں آج بھی اللہ اکبر کا نعرہ سنائے دیتا ہے حجرت امام رجی اللہ عنہ کے دورے حکومت میں 638 ایسوی کو جیروش لمیانی بیت المقدس فتح ہوا تھا دوستو حجرت امام رجی اللہ عنہ نے اراک، ایران، اجربائیجان، ارمینیا، جیورجیا، سیریا، جورڈن، پلیشتین، لیبنان، ایجپٹ، افغانستان، ترکمینستان پر جیت حاصل کیا اور اسلام کو فیلایا تھا ان کے جیسا بادشاہ اتیاس میں کوئی نہیں کجرا حجرت امام رجی اللہ عنہ کو شہادت 3 نومبر 644 ایسوی کو نصیب ہوئی تو دوستو یہ تھا وہ پانچ مہان مسلمی ادھا جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا آپ کے حساب سے اور کس کسی ادھا کا نام ہونا چاہیے تھا اس لسٹ میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں